اس وقت سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی انویسٹیگیٹیو جرنرلسٹ احمد نورانی جو اس وقت امریکہ میں خودساختہ جلاوتی کی زندگی گزار رہے ہیں حال ہی میں پاکستان کی انویسٹیگیشن ایجنسی یا ایف آئی اے نے انہیں اشتہاری مجرم یا پروکلیمڈ اوفینڈر قرار دیا ہے بہت شکریہ احمد نورانی وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا آپ کو اشتہاری مجرم قرار دیا گیا ہے کیوں اور جو چالان جمع کرایا گیا ہے اس میں کیا چارجز ہیں اور کیس کیا ہے اب نیادی طور پہ فیکٹ فوکس نے بیس نومبر پچھلے سال دوہدار بائیس میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل کمر جوید باجوا ان کے بارے میں ایک خبر کی تھی کہ جس وقت وہ آرمی چیف بنے تھے ٹونٹی سکسٹین میں اس وقت سے لے کے اگلے چھ سال جو ان کی دو ٹنیورز سے اس دوران ان کے اپنے اور ان کے خاندان کے مختلف افراد کے اساسوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے تو ہم نے ڈاکومنٹ کیا تھا کہ زیادہ تر زیادہ تر انفرمیشن ان کے ٹیکس سلانہ ٹیکس گوشواروں پہ جو اوفیشلی انہوں نے جمع کروائے اور خود ایڈمٹ کیا انہوں نے تو زیادہ تر معلومات وہاں سے لی گئی تھی اس کے علاوہ بھی مختلف ان کے جو بزنسے تھے ان کی کاروبا اور ان کے جو عزیزو اقارب تھے ان کے بہت کلوز انہوں نے جو اس دوران بزنسے شروع کیے جنہیں ایک انٹرنیشنل بزنس بھی شامل تھا تو اس کی تفاصیل شامل تھی یہ والی خبر جب آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیکس ریٹرنز تک ایکسیس حاصل کی گئی ہے یہ غلط طریقے سے کی گئی ہے اور یہ ایک جرم کومیٹ ہوئے اور پھر بیس دسمبر کو انہوں نے وہ جو ریکارڈ کے متعلقہ لوگ تھے ٹیکس ریکارڈ کے ان کو گرفتار کر کے پندرہ دسمبر کو پچھلے سال ہی ایک ایف آئی آر درج کی ایف آئی اے میں جس میں میرا نام تو نہیں تھا لیکن ساری وہ میری سٹوری کی حوالے سے تھی میری خبر کے حوالے سے تھی یعنی میرے خلاف تھی کہ یہ غلط ہوا ہے یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا تو ہوتا رہا کہ صحافیوں کے خلاف کیسز درج کیے گئے ان کی کسی خبر کی وجہ سے لیکن وہ کیسی جیسے ہوتے تھے کہ کسی نے خبر کی کسی منسٹر کے خلاف تو اس کے خلاف قتل کا مقدمہ بنوا دیا کسی اغوا کے پرچے میں نومینیٹ کر دیا کسی فراٹ کے پرچے میں نامتا کہ اس کو فکس کیا جائے یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خبر کرنے پر ایف آئی آر ہے کہ تم نے خبر کیوں کی ہے یا تم نے اس خبر کے ڈاکومنٹس کیسے لیے ہیں تو یہ کیس تھا جو آپ نے پوچھا اس خبر کے حوالے سے اور پھر اسی کیس کی سی کاروائی کے آہ قائدہ پروکلیم افینڈر جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا آہ جو چالان کوٹ میں جمع کرایا گیا اس کے اندر میرے گھر کے ایڈریس سے زور تمام تفاصیل وہ دی گئی ہیں اور وہ ہر وہ الزام ہے جو کہ انتہائی بیودہ الزام ہے اصل بات یہی ہے کہ میں نے خبر کیوں کی تو چالان میں آپ کے خلاف کن قوانین کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا گیا ہے جی بنیادی طور پہ دیکھیں یہ میں بتاتا ہوں کہ آہ جو ٹیکس ریکارڈ ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو ایکسیس کرنا غیر قانونی ہے یہ بات بالکل درست ہے ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں امریکہ کے اندر بھی کسی بھی شخص کا جو ٹیکس ریکارڈ ہے اس کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا یہ غیر قانونی ہے لیکن جو جنرلیزم ہے جو صحافت کا ایک ادارہ ہے اس میں کسی بھی صحافی کو کوئی بھی شخص کو انفرمیشن لا کے دے سکتا ہے صحافی کے صرف دو کام ہیں کہ صحافتی اصولوں کے مطابق اس انفرمیشن کی جانچ پرتال کرے کہ کیا وہ ڈاکومنٹ درست بھی ہیں یا نہیں اور کیا وہ جو انفرمیشن ہے وہ اس کی بنیاد پہ ایک ایسی خبر بنتی ہے جو عام پبلک کے عام لوگوں کے مفاد کی ہے ان کے نوٹس میں آنا اس خبر کا ضروری اور اہم ہے اور پھر اس جس کے بارے میں خبر ہے اس کو موقف دینے کا موقع دے یہ تین سٹیپس ہیں ایک جنرلیزم پریکٹس کے اندر تو وہ اگر کیے جا رہے ہیں تو اور جنرلیزم نے خود سے کوئی کام نہیں کیا کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے نیو یار ٹائم میں سابق جو پریزیڈنٹ تھے امریکن ڈونالڈ ٹرمپ ان کا لائف ٹائم ٹیکس ریکارڈ جاری کیا اس سے پہلے پاکستان کے اندر ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ جو پرائیم نیسٹر تھے عمران خان ان کا ساری زندگی کا بیالیس سال کا ٹیکس ریکارڈ جاری کیا وہ سٹنگ پرائیم نیسٹر تھے کبھی کوئی کاروائی کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی کیونکہ جب آپ اگر ٹیکس ریٹرن آپ تک پہنچ جاتے ہیں کسی نے آپ کو دیئے ہیں آپ تصدیق کر لیتے ہیں وہ درست ہے اور اس کے اندر جو انفرمیشن دی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگنا ضروری ہے تو بالکل اس چیز کو اسی چیز کو تو اصل جنرلیزم کہا جاتا ہے بلکہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہماری خبر کے اندر فرض کریں کہ جنرل باجوا کے احساسے جو ہیں وہ جس طریقے سے بڑے ہیں فرض کریں اسلامباد میں ایک بہت ہی زبردست ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں بڑے بڑے پانچ پانچ کنال اور دس دس کنال کے فارم ہاؤسز جو ہیں وہ بڑے بڑے امیر لوگ وہاں پہ بناتے ہیں تو جنرل باجوا نے وہاں پہ دو دس دس کنال کے فارم ہاؤسز بالکل جو سنٹرل لوکیشن تھی موسٹ یوریس لوکیشن وہاں پہ لیے اب ان کی قیمت جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ بارہ بارہ پندرہ پندرہ کروڑ تھی اور انہوں ان کو وہ چار چار کروڑ اور پانچ پانچ کروڑ میں مل گئے اس وقت جو وہ ملک کے آرمی چیف ہیں ان کی بیگم نے وہ بقاعدہ ان کو وہ دکھانا پڑا اس کے اندر تو یہ کیسے ہوا یہ کرپشن نہیں ہے تو یہ لوگوں کو نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے ملک کا آرمی چیف کس طریقے سے اپنے احساسوں میں اضافہ کر رہا ہے تو یہ والی ساری چیزیں جو تھیں وہ چونکہ عوام کے لیے اہم تھی ہم نے اس کو ریپورٹ کیا اور یہی الزام ہے بسیکلی اسی قانون کی وہ کہتے ہیں خلاف وردی ہوئی ہے جو آپ کا سوال تھا کہ کس قانون کی خلاف وردی ہوئی ہے دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں گے میری خبر کے بعد بھی پاکستان کا لیڈنگ میڈیا گروپ ہے جیو اینڈ جنگ گروپ اس کے اندر خبر چپی عمران خان صاحب کے حوالے تھے اور وہ بھی کسی اور شخص کے ایک شہری کے ٹیکس ریکارڈ کے اوپر مبنی تھی ٹیکس گوش روروں کے اوپر تھے یعنی ہمیشہ چھپتی ہے پہلے بھی چھپتی رہی خبریں بابیوں چھپتی رہی لیکن مجھے پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ میں نے ملک کے آرمی چیف کی جو اساسے تھے اس کے اوپر بات کر دی لیکن جو حالیہ چالان ہے اس میں آپ کی ایک صحافی کی حیثیت سے آپ جو ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں تو آپ کس طرح سے اس کو ایکسپیرن کریں گے جی آہ ٹرانسپیرنسی جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ بنیادی جو قانون کا تسکرہ وہ یہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ریٹرنز حاصل کیے دیکھیں اب میں ان کو سورس تو نہیں بتا سکتا اپنا کہ میرا سورس کون ہے لیکن مجھے جس نے بھی دیا میں نے خبر کے اندر بھی اس چیز کا وضاحت کی ہے کہ میں نے ان ڈاکومنٹس کو جتنے بھی افیشل ڈاکومنٹس ہے بائدہوے صرف ریٹرنز نہیں تھے اور بھی بہت کچھ ہے ان کو متعلقہ اداروں متعلقہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس سے پہلے ان کی تصدیق کی متعلقہ ٹیکس تصدیق کی کہ کیا بلکل یہی ریکارڈ ہے آپ کے پاس پہلا یہ میرا یہ ایک فرض تھا اس کے بعد میں نے اس کو جب ریپورٹ کیا تو آن گراؤنڈ ویریفکیشن کی ان احساسوں کی ہمیشہ سے جو ٹیکسٹ ریکارڈ ہے لوگوں کا وہ لیک ہوتا ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ریکارڈ تھا وہ جا کے نیو یارٹ ٹائمز نے کوئی وہاں سے ہیک کر کے چوری تو نہیں کر لیا نا کسی نے کسی سورس نے ان کو فراہم کیا انہوں نے صرف تصدیق کی کہ یہ درست ہے یا غلط ہے نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے یہ دیکھا یہ جانچا کہ کیا یہ امریکی عوام کے مفاد میں ہے کہ یہ چیز ریپورٹ ہو اور لوگوں کو پتہ لگے انہوں نے کہا بلکل مفاد میں ہے ہمارا پریزیڈنٹ ہے اتنا اہم پبلک آفیس اولڈر ہے پبلک ٹیکس پیر منی سے سیلری لیتا ہے مراحت لیتا ہے تو اس کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں وہ لوگ تک پہنچنی چاہیے کیا آرمی چیز پاکستانی عوام کے ٹیکس پہ نہیں پلتا کیا اس کی انفرمیشن لوگوں کی نوٹس میں نہیں آنی چاہیے کیوں نہیں آنی چاہیے میں نے تو ہمیشہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی جو آرمی کے اکثران تھے ان کی جائدادوں کے اوپر سٹوریز کی ہیں یہاں پہ آ کر بھی کی ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے ہمارا کام یہ ہے یہ جی آپ نے ماضی میں بھی ٹیکس ریٹرنز اور اساسوں پر سٹوریاں کی ہیں کافی سٹوریز تو یہ بتائیے کہ پہلے آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے کوئی قانونی کاروائی ہوئی آجا یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال اس لیے ہے کہ پاکستان میں قانونی کاروائی کا رواج نہیں ہوتا پاکستان میں جب بھی آپ کسی طاقتور کے خلاف خبر کرتے ہیں تو وہ ہماری لوکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ اسے ٹھوک دیتے ہیں مطلب یہی پروپر ورڈ اردو لینگویج میں بھی یہی یود ہوتا ہے کہ اس کو ٹھوک دیتے ہیں بچارے کو اس کو یا رس راہ چلتے میں اس کو مطلب پکڑ کے اس کی ٹھکائی کر دی یا اغواہ کر لیا تشدد کا نشانہ بنایا اس کی فیملی خصوصا فیملی کی خواتین کو حراسہ کرنے کے ہر ٹیکٹس کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے دفاعی اداروں کی طرح سے لیکن اس کیس کے اندر تو صاف دیر ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ میں پاکستان کے اندر نہیں تھا میرے ساتھ وہ اس طرح فیزیکلی تو وہ نہیں ہو سکتے تھے تو انہوں نے ایک یہ مذہقہ خیز کیس ریجسٹر کیا اسی کیس کے اندر ایک بڑے قابل احترام صحافی ہیں لاہور سے تحقیقاتی صحافی ہیں شاید اسلم ان کو کڈیپ کیا ان کے گھر سے زبردست تھی کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں تھا ان کا کسی قسم کا کوئی میرے سے یا اس خبر سے کوئی تعلق نہیں اور ان کو صاف دیر ہے وہ بڑے زبردست سٹوریز کرتے ہیں ایف آئی اے کے خلاف ان کو ان کی کسی خبروں کی وجہ سے نشانہ بنانا تھا تو پاکستان میں صحافیوں کو نشانہ بنانا تو بڑا عام اور بڑا آسان تھا کام ہے میرے حوالے سے جو بھی انہوں نے ماضی میں کیا وہ مجھے ڈریکٹلی انہوں نے مطلب ہے کہ سبق سکھایا قانونی طور پہ کبھی کاروائی میرے خلاف نہیں ہو یہ پہلا کیس ہے اور اس کیس میں بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انسٹرکشنز دے رہی گیا اس وقت فوج اس کو نہیں پرسیو کر رہی ہے ایف آئی اے کے لوگوں نے بہت کلیرلی بتایا کہ اس کیس کے اندر فوج جو ہے وہ بالکل شروع میں آئی ایس آئی نے کو انسٹرکشن کی کچھ لوگوں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد وہ کیس ایف آئی اے کے حوالے ہو گیا اور اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ پریشرائز کر رہی ہے مسلسل کے ان لوگوں کو مثال بنا دیا جائے آپ کی جو زیادہ سٹوریز ہیں وہ آلہ فوجی جو جنرلز ہیں ان کے ٹیکس کے بارے میں ہے یا جو ہم کہیں گے ساسوں کے بارے میں ہے تو اس سے تو فوج یہی تصور لے رہی ہے یا اس طرح تعبیر کریے کہ آپ اس چیز کے خلاف نہیں بلکہ آپ ادارے کے خلاف ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ مجھے دیکھتے رہے ہیں میرا کام دیکھتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں میری سٹوریز میں نے پاکستان کے مطلب ٹاپ بیوروکریٹس پاورفول بیوروکریٹس کے خلاف سٹوریز کی ہیں میں نے جو پولیٹیشنز انوالو رہے ہیں کسی بھی طرح کی معاملات میں ان کے بارے میں سٹوریز کی ہیں میری سٹوریز پاکستان کے سابق پرائم نسٹر نواز شریف کے بارے میں ہے میری سٹوریز پاکستان کے سابق پرائم نسٹر عمران خان کے بارے میں میں تو ان کے جو ورکر دیں ان سے گالیاں کھاتا رہا ہمیشہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی نون لیک کے لوگوں سے بھی جو فوج کے چند لوگوں کے خلاف سٹوریاں یقینی طور پر میں نے کی ہیں لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فوج طاقتور بھی تو ہے اس سسٹم کے اندر جو پاور فول ہے سب سے وہ وہی ہے اور کیا جو میں نے سٹوریاں کیا ہے وہ غلط تھی کیا پاکستان فوج کے جنرنیل اساسی پاکستان سے لوٹ کے یورپ میں گلف میں امریکہ میں نہیں لے کے آ رہے کیا وہ یہاں پہ کاروبار یا بزنس امپائرز کھڑی نہیں کر رہے کوئی یہ خبر کوئی جھوٹی تو ثابت کرے نا تو جب وہ فوج یہ کر رہی ہوگی تو خبر ان کے خلاف چھپے گی لیکن یہ کہنا کہ صرف ان کے بارے میں کرتا رہا ہوں یہ بات بھی درست نہیں ہے میں نے ہر کسی کے بارے میں خبریں کی ہیں ایک انویسٹیگیٹف جنرلسٹ کی حیثیت سے آپ کے پاس لیگل کور کیا ہے یا ہوتے ہیں لیگل کور پاکستان کے اندر تو نظام ایسا ہے کہ قانون کوئی چھوٹا موٹا بن بھی جائے تو اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا دیکھیں ایک بنیادی چیز ہے آج سے تقریبا کوئی بارہ ایک سال پہلے جب پاکستان پیپل پارٹی کا دور تھا تو اس وقت ایک نائی سی ال سکینڈل تھا تو اس کے اندر میری مختلف خبریں تھیں تو نائی سی ال سکینڈل کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا اور ایک کمیشن بنا تو اس کمیشن میں میری خبروں کی وجہ سے مجھے بھی بلایا گیا اور ایک خبر کے اوپر مجھے اس وقت کے اس دنیا میں نہیں رہے اب وہ انٹیریر منسٹر سے رحمان ملک تو ان کے بارے میں ایک سٹوری تھی اس سکینڈل کے حوالے سے تو انہوں نے اپلیکیشن دی کہ مجھے مجبور کیا جائے کہ میں اپنا سورس بتاؤں تو اب سورس بتانے کا کبھی بھی جنرلیسٹ جو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو ایک کمیشن تھا سپریم کورٹ کا جسٹس غلام ربانی جج سے سپریم کورٹ کے انہوں نے بقیدہ اس میں بقیدہ دونوں طرف سے آرگومنٹ لیے میری طرف سے بھی آرگومنٹ سنے رحمان ملک صاحب کی طرف سنے اور یہ قرار دیا کہ کسی بھی جنرلیسٹ کو کسی بھی صورت میں اس کا سورس یہاں کرنے کے بارے میں پریشرائز نہیں کیا جا سکتا یہ جسٹس غلام ربانی کا بقیدہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ پاکستان میں لیکن مطلب آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا لیگل کورٹ ہے اب یہ لیگل کورٹ ہے نا کہ سورس نہیں پوچھ سکتے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے لیکن صاحب در ہے آپ کے سامنے ہر طرح کی کاروائی کی جاتی ہے ایک صحافی نے خبر کی ہے بجائے آپ اس شخص کی کرپشن کے اوپر سوال اٹھائیں جس کے بارے میں خبر ہے آپ اس سے یہ پوچھیں کہ ہاں بھائی یہ تم نے اساسے کیسے بنائے یہ گلبرک گرین کے جو فارم ہاؤسز تھے پانچ کنال کا بہت تھا تم نے دس کنال کے بھی دو دو لے لیے تو ان کی قیمت تو اس وقت دس بارہ کروڑ تھی تمہیں چار چار پانچ پانچ کروڑ میں کیسے مل گئے عام لوگوں کیوں نہیں ملتے یہ تم نے عربوں کے اساسے کیسے بنا لیے یہ تم نے دبائی کے اندر کاروبار کیسے شروع کر لیے تو اس طرح کے بالکل مطلب انڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں اور ڈاکومنٹس کی روشنی میں سارے کے سارے رپورٹ کیے گئے ہیں آپ ان لوگوں کو بتا کے پوچھیں ہاں بھی یہ تم نے کیسے اساسے بنائے تمہارا تو کوئی بیک گرونڈ ایسا نہیں تھا کہ تمہاری نہ تو کوئی والد کی تمہاری کتنی زمینے ممولی سے وہ فوجی افسر تھے اور نہ کوئی اتنی بڑی جائدات اور تم عرب پتی بن گئے اور دنیا بھر میں اساسے پھیل گئے تو یہ نیب نے پوچھنا تھا یہ ان عدالتوں نے پاکستان کی عدالتوں نے عدالتوں کو کہنا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں وہ الٹا میرے گھر کے اڈریسز پھلا رہے ہیں اور میری فیملی کو نشانہ بنانے کے لیے ہر حد کراس کر رہی ہے مجودہ حکومت پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک کی جو سلامتی ہے اس پر سمجھوتا کیا جائے آپ کیا جواب دیں گے ملک کی سلامتی کے ملک کی سلامتی انورٹڈ قومات میں اس کے اوپر اس کو جواد بنا کے کوئی بھی ناکام ریاست جو ہوتی ہے وہ اپنے ہی شہریوں کی وفاداری پہ بھی شک کرتی ہے اور اپنے ہی شہریوں کو مثال بناتی ہے اپنی طاقت کا اظہار کرتی ہے یہ کسی بھی ناکام ریاست کی نشانی ہوتی ہے میں پاکستان کو ناکام ریاست نہیں سمجھتا لیکن بعض لوگوں کی زد ہے کہ اس کو ناکام ریاست بنانا ہے قومی سلامتی کے مطلب کیا ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں پاکستان کا ہر زید شعور شخص جانتا ہے قومی سلامتی وہی ہے جس کو انشور کرنے میں ہم ہمیشہ ناکام رہے میڈیا ازاد ہوتا ہے اور میڈیا کی ازادی سے غلط اور بے بنیاد چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہے اس سے قومی سلامتی مضبوط ہوتی ہے یہ نیریٹیوی غلط ہے میں اس کو نہیں مانتا اس نیریٹیو کو کہ میڈیا جو ہے وہ اگر فوجیوں کے خلاف یا ان کی کرپشن کے خلاف کرے گا چونکہ فوج بڑا مقدس ادار ہے تو اس سے قومی سلامتی پہ کوئی حرف آجائے گا قومی سلامتی پہ حرف نہیں آتا قومی سلامتی مضبوط ہوتی ہے سچی اور کھری صحافت سے آگے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نتائج کی توقع کر رہے ہیں آگے کیا ہوگا آپ کے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں جی لیگل آپشنز یہی ہیں کہ ابھی وہ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں وہ مطلب اس کے آگے جا کے وہ میری پراپٹیز کو کنفیسکیٹ کر سکتے ہیں میرے بینک اکاؤنٹس کو سیز کر سکتے ہیں میں اپنے وقلہ سے رابطے میں ہوں تو میں نے ابھی ایک بڑی قابل احترام وکیل ہیں اسلامباد میں ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ مجھے ریپریزنٹ کریں اور ہم کورٹ میں جا رہے ہیں اور صحافظر ایک ایف ای اے کے اس پروسس کو بھی چیلنج کریں گے اور عدالت کا جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے بطور صحافی قانون ان کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ ان کو جنجورنے کی کوشش کریں کہ یہ خبر کرپشن کے اوپر ہے بھائی یہ کرپشن کا انویسٹیگیٹ کرنے کا آرڈر دیں صحافی کو چھوڑیں خبر میسنجر کو آپ شوٹ نہ کریں آپ یہ دیکھیں کہا کیا گیا اگر غلط کہا گیا تو بالکل کاروائی کریں اگر خبر کے اندر کوئی ایسا اساسہ میں نے لکھ دیا ہے ایک اساسہ لکھ دیا ہے جو جنرل باجوہ کی بہو کا جنرل باجوہ کے سمدھی کا یا جنرل باجوہ کا اپنا ان کے بیوی کا نہیں ہے یا وہ ان کا پہلے سے تھا انہوں نے جنرل باجوہ کے اس ٹنیور کے دوران نہیں بنایا تو میں مجرم ہوں یہ بالکل سزا دی جائے میں خود کہتا ہوں